ہمارے ہاں نگرانوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایٹی ایٹ میں میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے نگران بھی اور الیکشن بھی لڑ رہے ہوتے تھے اور پھر دھاندلیوں کی بات ہوئی اٹھاسی کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی پھر نوے کے الیکشن میں ہوئی تو ایک رستہ انہوں نے ڈونڈا میرا خیال ہے اس سے بھی مناسب رستہ دھاندلی کو روکنے کا یہ تھا جو ہمارے ہمسایہ ملکوں میں ایران میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے آپ ای وی ایم کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیا خوف آتا ہے ہماری یہ جو جماعتیں جن کی تعریف پروفیسر صاحب کر رہے تھے جن جماعتوں نے لمحوں کے حساب سے قانون ساتھیاں کی اتنے بیل پاس کیے اور ان میں سے کوئی بیل عوامی فلا کا نہیں تھا کوئی بیل ایسا نہیں تھا جسے ہم عوامی مفاد میں کہیں تو یہ ای وی ایم سے کیوں ڈر گئے تھے؟ وہ کہتے جی آپ نے پہلے بھی مشینوں کو ہی ریفری کرنے کے ماسٹر ہیں یہ لوگوں کے شک ہے نہیں پہلے تو دیکھئے پہلے تو الیکٹرک ووٹ ہوا نہیں کبھی یہ آپ لاہور میں تشریف فرما ہیں لاہور بار کا الیکشن ہوا ہے دس پندرہ منٹ کے بعد ریزلٹ آ گیا تھا لاہور آئی کورٹ بار کا الیکشن بھی ای وی ایم پہ ہوا ہے دس پندرہ منٹ کے بعد ریزلٹ آ گیا تھا کوئی کسی نے داندلی کا شور نہیں مچایا ایران میں ہوتا ہے انڈیا میں ہوتا ہے اچھا جو پولیٹیشن کی مثالیں دی ہیں تو معذرت کے ساتھ میں ہمسایہ ملک سے مثال دوں گا اور وہ ان کیجری وال کی مثال کیوں نہیں دی جاتے کیجری وال نے کیا کیا کیجری وال نے نقشہ نہیں بدلا کیا ہمارے پولیٹیشن کیجری وال کا مادل نہیں اپنا سکتے کیوں ہم اپنے پولیٹیشن کو سیٹیفکیٹ دیتے ہیں آپ اگر حساب لگائیں تو اسی کی دھائی میں ڈالر جو تھا وہ بارہ سے چودہ رفیہ کا تھا جب سے ہمارے ہاں جمہوری سفر شروع ہوا ہمارے پولیٹیشن نے معیشت کا کبھاڑا کرنا شروع کر دیا کیا یاد نہیں کسی کو کہ فارن کرسی کاؤٹ کس نے سیز کیے تھے کیا یاد نہیں کہ کردتاروں ملک سماروں مہم کا پیسہ کدھر چلا گیا تھا کیا لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ ڈالر کی چھلانگیں کیسے لگیں اور ابھی حال ہی میں ڈالر کی چھلانگیں کیسے لگیں یہ سب ہم کیوں بول جاتے ہیں موسیقی